روف کے اندر ہم نے تھوڑا سا کام کیا تھا اب ہم روف کی طرف واپس آ جاتے ہیں ہم نے سیمپل روف کور کیا تھا سیمپل روف کے بعد اگر فر ایزامپل اسی سیمپل روف کو میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں روف کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ روف کو جب میں کلک کرتا ہوں چلو روف کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے ایک چھوٹی زی نئی فائل کھولتے ہیں یہاں پہ میں جلدی سے ایک سیمپل وال بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کو 3D میں چیک کرتے ہیں اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور انکنیکٹڈ ہے لیول نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اس کو پھر اس کے بعد ٹاپ ویو پہ دوبارہ آ جائیں اب اس کا میں نے فلور بنانا ہے فلور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہاں سے بنائیں گے یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ نے چینج کر لینا ہے ایڈٹ ٹائپ میں جا کے بارہ انچ کر دینا ہے چھ انچ کر دینا ہے فلور اور مٹھیرل چینج کر دینا ہے پک لائن کے لیے سے ہم یہاں پہ فلور کی آؤٹ لائن سیلیکٹ کر لیں گے اور فلور کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی فلورز بنانی ہے آپ نے اگر دس منزلہ بیلڈنگ ہے تو نائن فلورز آئیں گی روف ایک آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں صرف ہم نے روف ڈال رہا ہے جی چینج سلیب ہوتی ہے نا وہ روف کو ہم ایزا سلیب کنسیڈر کریں گے ہم نے روفز ہی ڈالنے آہ فلورز ہی ڈالنے آرکٹیکچر میں جا کے صرف فلورز ہی ڈالنے اب فلور میں نے ڈالا ہے دوسرا دوسرا اوپر جو ہے آہ فلور یا جو گرانڈ فلور ہے اس کا دروف ہوگا نا لیکن اوپر والے کا فلور ہوگا آپ نے روف نہیں ڈالنا اسی اوپر آپ نے فلور ہی ڈالنا ہے لیکن جو لاسٹ ہے آخری جو چھت ہے اس کے اوپر کوئی گھر نہیں ہے کوئی دوسرا اوپر کوئی لیول نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایزا روف بنانا ہے سوائے آخری باقی سارے فلور ہوں گے جی تو سلیب ایڈ ہے نا سلیب اس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے ہم جب فلور بناتے ہیں نا تو وہ نیچے جاتی ہے لیول سے لیول سے نیچے جائے گی جب لیول سے نیچے جائے گی دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں میں نے یہ فلور بنایا ہے تو یہ اس لیول سے نیچے گیا ہے یہاں سے اگر آپ فلور بنائیں گے تو اس لیول سے نیچے آئے گی تو ویت فلور یہاں سے یہاں تک گیارہ فٹ ہو جائے گی سلاب آپ کو چینچ کم ہو جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے نا دس فٹ شینچ ہو جائے گی اگر گیارہ فٹ ہے تو سمجھا رہی ہے زیادہ لیولز نہیں بنانے جتنے آپ زیادہ لیولز بنائیں گے نا پر ایزامپل اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے اس کو سلاب کی ہائٹ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لئے میں الگ لیول بناتا ہوں ایسے ہی نہیں کرنا اور دور کے ہائٹ کو میں کنٹرول کرتا ہوں اس کے لئے الگ لیول بناتا ہوں ایسے نہیں کرنا صرف فلور کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے لیولز بنانے اور جب بھی آپ لیول بنائیں دوسرا تو تب بنائیں جب اس کی ضرورت ہو اس سے پہلے اس کو نہ بنائیں اور جب بھی آپ لیول بنائیں تو اس کو پراپلی رینیم کریں کیسے رینیم کریں گے یہاں پہ آجیں ون بلکہ یہ ٹو ہے ٹو لیول ون نمبر دیں گے تاکہ سیکنس میں مجھے پتہ چلے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم فلور کی بات کر رہے تھے میں دوبارہ 3D میں لیول ون میں آجاتا ہوں اب میں اس کے اوپر فلور بنانا ہے تو فلور بنانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں باتیں نہ کریں یہاں پہ آتا ہوں فوٹپرنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس میں دوسرا لیول لاسٹ لیول نمبر ڈو ہے نا اس کو میں سیلیکٹ کیا یس کیا تو اٹومیٹیکلی اس کے اوپر یہ بن جائے گا چیک کرتے ہیں 3D میں تو دیکھیں بالکل اس کے اوپر آگیا چاہیے مجھے چینج ایڈٹ کر لیں فلال اسی کو ٹھیک ہے اور ہمیں تو جو روف چاہیے وہ فلیٹ چاہیے اس کے لئے جا کرنا ہے اس کو ایڈٹ فوٹپرنٹ میں جانا ہے سارے ٹرائنگلز کو سیلیکٹ کر لینا ہے انچیک کر لینا ہے سلوپ کو فنش کر دیں ٹھیک ہے اگر اس میں آپ نے اگر اوپننگ بنانی ہے تو سلانٹڈ روفز جو ہیں اس میں اوپننگ نہیں بنتی اس کے اندر اوپننگ بنانے کے لیے آپ نے یہ اور ٹیکنیک استعمال کرنی ہے فلال اگر آپ نے فلیٹ روفز کے اندر اوپننگ کرنی ہے اچھا تو اس کے لیے ہم اوپننگ ٹیکنیک سے استعمال کریں گے یہاں پہ جب آتے ہیں بالکل اینڈ پہ ارکیٹیکچر ٹیپ کے اندر یہاں پہ ایک گروپ ہے اوپننگ اوپننگ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف ٹائپ کی اوپننگز ہیں ہمارے پاس ہے فیس اوپننگ کسی ایک فیس کو اوپن کرنا شافٹ اوپننگ یہ کیا ہوتا ہے جتنی بھی لیولز ہیں پچاس منزلہ بیلڈنگ ہے آپ چاہتے ہیں کہ لفٹ کے لیے میں جگہ خالی کروں لیکن صرف روفز خالی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے شافٹ اوپننگ اوپننگ استعمال کرنا ہے یعنی کہ سیمپل اس کو بنا کے اوپر تک لے کے جانا ہے تو جتنی گراؤنڈ سے لے کر ٹاپ فلور تک جتنا بھی وہ ایریا ہے اوپر تک خالی ہو جائے گا کٹ جائے گا ایک ہے وال اوپننگ ٹھیک ہے یہ وال کے اندر اگاہ آپ نے اوپننگ کرنی ہے آپ اس کے اندر اوپننگ کر سکتے ہو ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسرے طریقہ میں نے آپ کو کرایا ہے اسی طرح ورٹیکل اوپننگ بھی ہے اس میں ہوریزنٹل اوپننگ دورمر دورمر بیسیکلی ایک یہ شیپ ہے جو کہ اس سلانٹیڈ روف کے اوپر اس طرح سے ایک ونڈو ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہماری ضرورت نہیں ہے فیلال تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں سیمپل روف کو میں نے سیلیک کیا اس کے اندر اگر ہم نے اوپننگ بنانی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایڈٹ فوٹپنج میں جائیں اور یہاں پہ میں اس ایریا کے اوپر جہاں پہ مجھے اوپن چاہیے یہ روف وہاں پہ میں ریکٹینگل بنا لیتا ہوں لیکن یہ ریکٹینگل آپ کا یہ ریکٹینگل آپ کا ویڈاوٹ سلوپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر کام کرے گا ورنہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ خالی ہے اندر سے ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ایڈٹ فوٹپنج اس روف کے اندر یہ جگہ خالی کرنی ہے سرکل میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے آہ فینش کر دیں یہ جگہ خالی ہو گئی ٹھیک ہو گیا شاہ دیکھوڑا ویٹ کریں سفر کریں یہ تو سیمپل روف ہو گیا پھر اس میں ایک اور آپشن ہے روف کی ٹائپ کی روف بائی کیا لکھا ہوا ہے روف بائی کیا لکھا ہوا ہے روف بائی روف بائی ایکسٹروجن ایکسٹروجن ہمیشہ آپ سائٹ سے کرتے ہو اگر آپ نے سائٹ سے ایکسٹروجن کر رہی ہے فور ایکزامپل یہاں سے جیسی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کس ویو سے آپ نے اس کے اندر روف بائی ایکسٹروجن کو امپلیمنٹ کرنا بائی نیم کسی ویو کو ورک پلین کو سیلیکٹ کرنا ہے جاں پہ دیکھاؤ اس کیا لکھا ہوا ہے سپیسیفائی نیو ورک پلین کس سائٹ سے کون سے ورک پلین ورک پلین کس کو کہتے ہیں جس سائٹ پہ یا جس پلین کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو ورک پلین کہتے ہیں دو چیزیں میں نے آپ کو بتا ہی تھی ایک ریفرنس لائن ہے اور ایک ہے ریفرنس پلین یہ reference plane اور work plane almost ایک ہی چیز ہے جس plane پہ ہم کام کرتے ہیں اس کو reference plane بھی کہتے ہیں جس plane پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو work plane بھی کہتے ہیں یہاں پہ by name ہے اگر ہم نے by name کچھ بنایا ہو تو وہ select کر لیں گے لیکن اگر ہم pick a plane select کرنا چاہتے تو میں اس کو یہاں پہ click کر لوں گا pick a plane یعنی کسی ایک 3D geometry object کا face میں select کرنا چاہتا ہوں اور اس face کو میں use کروں گا as a plane اور اس پلین کے اوپر میں ایک لائن را کروں گا یہاں پہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پک اپ لین اوکی کا بڈن پریس کر لیں اور یہاں پہ آکے میں اس فیس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد مجھے کہہ رہا ہے روف ریفرنس لیول اینڈ آف سیٹ لیول کون سا ہے میں کہتا ہوں یہی ہے اوکی کر لیں ٹھیک ہے اسی کے اوپر میں نے بنانا ہے اب میں لائن کمانڈ سے اس روف کو بناوں گا تو وہ روف کا ڈیزائن اسی فیس کے اوپر بنے گا یہ فر ایکزامپل میں نے سمپل ایک شیپ بنا لی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اور جو پلین میں نے سیلیکٹ کیا اس وال کا فیس کو سیلیکٹ کر لیا جو اس وال کا جو فیس ہے وہ میرا پلین میں کنورٹ ہو گیا جس کے اوپر میں نے جس سائٹ پہ میں نے یہ لائن ڈراؤ کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اس چیک باکس کو چیک کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا روف بن جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس روف کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے تھوڑا سا اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ اس کی ایکسٹروجن کو یہ ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں مائنس ٹونٹی ٹو فیٹ کر لیں اور تھوڑا سا اس کو یہاں سے سٹارٹ کو مائنس ٹو فیٹ کر لیں بلکہ ٹو فیٹ کر لیں تھوڑا سا آگے لے جائے تو یہ چیز آئے لی اب میں چاہتا ہوں یہ جو روف ہے اس کو میں استعمال کروں اس کی بجائے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اب میں نے ان والس کو اوپر تک لے کے جانا ہے تو آپ نے ان والس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپشن ہے فیلٹر کی اس کو کلک کر لیں کوئی غلطی سے کوئی اور آبجکٹ میں نے سیلیکٹ نہیں کیا اس کو ڈی سیلیکٹ کر لیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے والس کو کلک کر لینا ہے موبائل میں کیا کر رہے ہو آپ لوگ ادھر دیکھو اپلائی کریں اوکی کا بٹن پیس کریں پھر اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اٹیچ ٹو ٹاپ اور پھر اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لیں تو یہ جتنی بھی والس ہیں اس طرح سے اوپر تک چلی جائیں گے تو آپ کا یہ اس طرح سے روف کے ساتھ یہ والس اٹیچ ہو جائے گی اور ڈیزائن بھی بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھا گی تو یہ ٹیکنیک ہے کس چیز کے لیے روف بائی ایکسٹروجن اگر آپ نے سائٹ سے کسی ایک روف کا ڈیزائن بنانا ہے اور اس فلور کے اوپر چلانا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے پھر اس کے بعد ہے روف بائی فیس تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں روف بائی فیس جو ہے استعمال ہوتا ہے کنسپچل ماسنگ انوارنمنٹ کے اندر جب آپ کسی کنسپچل ماسنگ انوارنمنٹ کیا ہوتا ہے کنسپچل ماسنگ انوارنمنٹ ایک ایسی انوارنمنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے کانسپٹ کی بیس پہ کسی ایک فارم کو ڈیزائن کرتے ہو فارم کو ڈیزائن کرنا اس کو سیکھنا لازمی ہے اگر آپ نے فارم بنانی ہے تو اس کے ٹول کو یا اس کنسپچل ماسنگ انوارنمنٹ کو سیکھنا لازمی ہے تو اس میں اگر آپ جو فارم بناتے ہو اس فارم کو آپ جب پروجیکٹ انوارنمنٹ میں لے کے آتے ہو تو پروجیکٹ انوارنمنٹ میں لانے کے بعد آپ اس فارم کی جتنے بھی فیسز ہیں فیسز کا مطلب کہ جتنے بھی پالیگونز ہیں 3D سائٹس ہیں فیسز ہیں ان فیسز کو اگر آپ جومیٹری یا آرکیٹیکشل کمپوننٹ میں چینج کرنا چاہتے ہو جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں کسی ایک فیسز کو وال میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں نے استعمال کرنا ہے روف بائی فیسز روف میں چینج کرنا چاہتا ہوں روف بائی فیسز کلک کرو گا اس طرح وال میں چینج کرنا چاہتا ہوں کسی ایک کنسپچل ماسنگ انوارمنٹ سے جو فارم آئی ہے آپ کے پروجیکٹ انوارمنٹ کے اندر کسی ایک پولیگون کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں وال کے اندر تو میں وال بائی فیسز سیلک کروں گا روف کے اندر کرنا ہے تو روف بائی فیسز کروں گا فلور کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو فلور بائی فیسز کروں گا سمجھا رہی ہے تو یہ وہاں پہ استعمال ہوگی پھر اس کے بعد ہے نیچے روف سوفٹ فیشہ گٹر بہت سمپل ہے ایزی ہے آسان ہے جو فارم آرکیٹیکچرز جو سلانٹڈ روفز ہوتے ہیں باہر پہ جو جنیو روفز ہوتے ہیں یہ کمپننٹس وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں تو انہوں نے اس ریویٹ سوفٹ ایر کے اندر اپنے یوزنگ کے لیے اپنی آسانی کے لیے اس میں روف سوفٹ ڈالا ہے جو کہ سلانٹڈ روفز کے ساتھ ہائٹ پہ سوفٹ ڈال سکتا ہے سوفٹ کس چیز کو کہتے ہیں جب روف سلانٹڈ ہوتی ہے اس کی نیچے ایک تھوڑا سا ایریا ہوتا ہے اس کو روف سوفٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ چیز ڈالنی ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور یہ بیسیکلی ہے کیا چیز سمپل ایک پروفائل ہے جو کہ ہم یوز کریں گے روف کے اوپر آپ پہ نظر نہیں آرہی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سمپل ایک روف بنا لیتے ہیں وہی سلانٹڈ روف بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور دو فوٹ آفسیٹ لے لیتے ہیں پک لائن کر لیں دو فوٹ فنش کر لیں اب تری ڈی میں دیکھتے ہیں تو سائٹ پہ دیکھیں یہ ایریا خالی ہے اندر سے یہ حال خالی ہے تو سافٹ کا کام کیا ہے کہ یہ اس ایریا کو فل کرنا اگر اس ایریا کو فل کرنا ہے تو کیا کریں گے روف سافٹ اوکے کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس کو کلک کر لینا ہے اس کو کلک کر لینا ہے یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے فنش کر لیں تو یہ چیز کہاں پہ بنی ٹاپ پہ بنی آپ نے بنانا کہاں پہ ہے اس سائٹ پہ بنانا ہے تو ہم دوبارہ ایڈیٹ باؤنڈری میں چلے جائیں گے ٹاپ ویو بھی چلے جائیں گے دو فوٹ کے فاصلے پن کا آفسیٹ لینا ہے تو اسی کا پک پوائنٹ لے لیں گے اور پک پوائنٹ لینے کے بعد یہاں پہ دو فوٹ آفسیٹ لے لیں اور اس کو اس طرح کلک کر لیں ٹھیک ہے میں غلط میں نے کلک کر لیا یہ لائنز اس طرح سے فل کر لیں آپ باقی کانسپٹ وہی ہے کہ جو بارڈر ہے اس کے اندر ایک اور بارڈر ہوگا تو وہ ایڈیا خالی ہوگا جیسے اس کو میں فنش کروں گا اور 3D سپیس میں جاؤں گا تو یہ ایڈیا اس طرح سے کلوزڈ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اندر جو ہے وہ خالی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اگر ہٹاؤں تو یہ اس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے گا اچھا کس چیز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اگر آپ نے ایک ویو میں کسی ایک اوبجک کو اٹھانا ہے تو ہمیشہ اس اوبجک کو سیلیک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور سیلیک کر لینا ہے کیا ہائیڈ ان ویو اور یہاں پہ آ جانا ہے ایلیمنٹ تو وہ ایلیمنٹ ہائیڈ ہو جائے گا ڈیلیٹ نہیں کرنا اب اس کو واپس ان ہائیڈ کیسے کریں گے ان ہائیڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ جو گلاسز نظر آ رہی ہیں آپ کو اس کو کلک کر لینا ہے یہاں پہ بلپ کو کلک کرنا ہے بلپ جو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ کلاسز کے ساتھ اس کو کلک کر لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جو چیزیں ہائیڈ کی ہوں گی وہ آپ کو نظر آ جائیں گی آپ نے اس چیز کو دوبارہ سلیک کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپشن آ جائے گی ان ہائیڈ ایلیمنٹ اور پھر اس کے بعد اس بلپ کو دوبارہ کلک کر لیں تو element واپس آ جائے گا جو element آپ جس view میں hide کرتے ہو وہ صرف اسی view میں hide ہوگا باقی سارے views میں نظر آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ میں ابھی کیا کرتا ہوں اسی option کے اندر ایک اور option ہے فیشہ فیشہ بھی ایک component ہے جو کہ slanted roots کے side پہ استعمال ہوتا ہے اسを cover کرنے کے لئے فیلال میں نیچے اس کو delete کر دیتا ہوں اسی roof کو میں استعمال کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں roof فیشہ اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اس جگہ پہ میں click کر لیتا ہوں simple click کرنا ہے اور اس کے border کو ایسے یہ show کرے گا کہ close کر رہا ہے ٹھیک ہے اور basically یہ بھی ایک 3D profile ہے 3D profile کا مطلب کیا ہے کہ ایک outline ہے اس کو اگر میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو type نظر آ رہی ہیں فیشہ فیشہ flat ایک ضربے بارہ edit type میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک چیز نظر آئے گی جس کو کہہتے ہیں profile اگر آپ نے outline یا outer area اپنے کوئی design بنا کے implement کرنا ہے تو آپ وہاں پہ profile family میں جائیں گے اور وہاں پہ نئی profile بنا کے یہاں پہ اس کو select کر لیں گے سمجھا رہی ہے تو وہ design آپ کا یہاں پہ فیشہ میں implement ہو جائے گا اب اس کو میں cancel کر لیتا ہوں دوسرا option ہے یہاں پہ gutter gutter کس لیے استعمال ہوتا ہے اوپر سے جو پانی آتا ہے اس پانی کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے gutter option استعمال ہوتی ہے یہاں پہ آ جائیں اس کو click کر لیں تو یہاں پہ یہ چیز آ جائے گی یہاں پہ click کر لیں یہ چیز آ جائے گی یہاں پہ click کر لیں یہ چیز آ جائے گی اور یہ بھی ایک profile ہے کیسے پتہ چلے گا profile ہے ہم اپنی profile کیسے بنائیں گے وہی طریقہ ہے اب اس کو میں select کرتا ہوں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے gutter bevil 5 inch into 5 inch added type میں جائیں گے اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے profile profile کے اندر آپ نے یہاں پہ اپنی type بنانے کے لئے duplicate بھی کر سکتے ہیں لیکن میں فیلال profile کی بارے میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں duplicate کر سکتے ہو جیسے کہ ہم wall کی duplicate لیتے ہیں اس کا بھی ہم duplicate لے سکتے ہیں اس کا size چھوٹا کر سکتے ہو یہاں پہ different material assign کر سکتے ہو جو بھی properties یہاں پہ انہوں نے دی ہوئے ہیں ان materials کے اندر modification کر کے اس کی changes کر کے اپنا ایک gutter fascia sofit یہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آسان ہے ٹھیک ہو گیا سی لنگ کی طرف چلے چھٹی نہیں بس بس موسیقی